تو خبروں کے شروعات یہ کیسی خبر کے ساتھ جو پورے دیش کے لیے بہت مہتپون ہے ہم بات کر رہے ہیں جائپور جیل میں آج سنسنی خیز ہتیا کان کا معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کی اور وہ پاکستانی آتنگ کی شکر اللہ کا مرڈر ہے پولواما حملے کے بعد اس مرڈر نے جیل میں سرکشا بیوستہ پر سوال کھڑے کر دیا ہے اور جیل پرشاہ سنکی اس لاپروہی کی وجہ سے بھارت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جیل پرشاہ سن پر اٹھے سائکڑوں سوال پولواما حملے کے بعد کیوں نہیں سبھالے حالات اتنی بڑی لاپروہی کا ذمہ دار کون کیا اس سے بھارت کو بھی ہوگا نقصان اور اس وقت ریٹائر جیل آئی جی آرکے سکسینہ جو ایسا جڑ گیا ہے ان سے بات کرتے ہیں جاننا چاہیں گے آپ سے سر اس طرح کی کیا پہلے بھی گھٹنا ہو چکی ہے اگرے تو جیل میں ہوتے ہیں کیا اس سے بھارت کا پکش ہوگا کمزور کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا پاکستان کو بھیرنے کے لیے سرکار لگاتار کوشش کر رہے ہیں جس کے تہت انتراشتوئے مند پر پاکستان کو الگ خلا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہے ہیں اب پاکستان بھارت کی چھوی خراب کرے گا کیا اتنا لاچار ہے جیپور جیل پرشاسن قیدی کی رکشہ کرنے میں ناکام ہے جیل پرشاسن یہ تصویر آگئی ہے اس قیدی کی سب سے پہلے پاس سوڑی آپ کو دکھارا ایکسکلوسیو تصویر شکایتوں کے بعد بھی کیوں نہیں کیا غور قیدی کی پٹائی کی خبروں پر دھیان کیوں نہیں دیا سمیہ رہتے پاکستانی قیدی کو الگ کیوں نہیں کیا یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ یہ کوئی آج ہے کل کی بات نہیں ہے لمبے وقت سے یہاں پر ویواز چل گا سب سے بڑی خبر سب سے تیز نظر موشتری سب سے پہلے پاس سنیا نے کی سب سے پہلے آپ تک ایک خبر پہنچائے کہ حد کیا کی گئی ہے پاکست قیدی کی لگت آرہ پونے سندکارین یہاں پر پہنچ رہے ہیں جائپور جیل کی انسائیڈ سٹوری تو جائپور جیل میں آج جو کچھ بھی ہوا وہ بھارت کے لئے قطعی اچھا نہیں ہے اور اس گھٹنا نے دیش کی چوی پر دھبا لگانے کا کام کیا ہے اور ساتھ ہی آتنک کے خلاف بھارت کی موہم کو دھکا بھی لگا ہے کیسے اس رپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں جائپور جیل میں بھارت کے دشمن بھارت کی چھوی پر دھبا کس نے لگایا قیدی کی موت سے پاکستان کو فائدہ یہ سارے سوال چیک چیک کر جائپور جیل پرشاسن کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں ایک لاپروہ جیل پرشاسن نے بھارت سرکار کی پچھلی چھ دنوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جی ہاں جانکار سوتروں کے حوالے سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ جائپور جیل میں پاکستانی قیدی کی حتیہ کے بعد پاکستان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے چودہ فروری کو پولواما حملے کے بعد پیدا ہوئے حالات کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں پاکستان کو الگ پھلک کرنے میں کوئی کسل نہیں چھوڑی تھی بھارت کو اس میں کافی حد تک کامیابی ملی تھی امریکہ سمیت دنیا بھر کے تمام طاقتور ملکوں نے پولواما حملے کے بعد کھل کر بھارت کا ساتھ دیا اور پاکستان کو اس کی آتنگ کی حرکتوں کے لیے چیتابنی دی تھی بھارت کی محنت پر پھرا پانی انتر راشتری اسطر پر بھارت کو دھکا جائپور جیل میں ہوئے سنسنی خیز ہتیا کارنٹ سے پاکستان کو جیسے من مانگی مراد مل گئی اور بھارت کو پاکستان کے خلاف عبیان میں کچھ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جیل میں بند کل بھوشن جادھب کے کیس میں بھارت کی مہم کو دھکا لگ سکتا ہے اور عدالت میں پاکستان جائپور جیل کی گھٹنا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جائپور جیل کا ناکاراپن بھارت کو انتر راشتری اے جھٹکا اب بڑا سوال یہ ہے کہ جائپور جیل کے ناکاراپن کے دشپرینام بھارت کو کیوں جھلنے پڑیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پولواما حملے کے بعد دنیا بھر کے دیشوں اور نیتاؤں نے آتنگ کے مسئلے پر کھل کر بھارت کا سمرتھن کیا تھا اتنا ہی نہیں کل بھوشن جادھب کے کیس میں بھی انتر راشتری اسطر پر بھارت کا کیس کافی مضبوط سمجھا جا رہا تھا لیکن جائپور جیل کی اس گھٹنا نے اب آگے کے لیے بھارت کی راہ میں کانٹے بچھانے کا کام کر دیا ہے بھارت کی پہچان ہمیشہ سے اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کی رہی ہے انتر راشتری اسطر پر بھی کئی سنسطھائیں ایسی ہیں جو جیل میں بند قیدیوں کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں اور سرکاروں پر اس کے لیے نظر بھی رکھتی ہیں ظاہر ہے جائپور جیل میں ہوئی گھٹنا کے بعد ان سبھی مورچوں پر بھارت کے لیے مشکلوں کا نیا سفر شروع ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ پوسٹ انڈیا تو پلواما میں آتنکی حملے کے بعد دیش بھر میں پاکستان کے خلاف آکروش ہے ہر کوئی پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے اور ان سب کے بیچ جائپور سینٹرول جیل میں بند پاک آتنکی کی خیدیوں نے پتھر مار کر ہتیا کر دی یہ آتنکی لشکر کے ان آٹھ آتنکیوں میں شامل تھا جنہیں دوہزار دس میں ایٹی ایس نے گرفتار کیا تھا اور سب بھی سینٹرول جیل میں بند ہیں جائپور سینٹرول جیل میں پاکستانی قیدی کی ہتیا پلواما آتنکی حملے کے بعد پاکستانی قیدیوں نے لگائے تھے نارے قیدیوں نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے تھے نارے لگانے کے بعد دو گھٹوں میں تھا ویباد قیدیوں نے نارے لگانے والے قیدی کی کر دی ہتیا پاکستان کے سیال کوٹ کا رہنے والا تھا قیدی دوہزار دس میں ایٹی ایس نے شکر اللہ کو کیا تھا گرفتار آتنک کے لیے فنڈ جھٹانے کے معاملے میں تھا آروپی آتنک کے لیے فنڈنگ جھٹانے کے آروپ میں جائپور سینٹرول جیل میں سزا کاٹ رہے ایک پاکستانی قیدی کی قیدیوں نے ہتیا کر دی پلواما میں آتنکی حملے کے بعد سے ہی دیش بر میں آتنکیوں اور پاکستان کے خلاف لوگوں میں آکروش ہیں اس آکروش نے جیل میں بند پاکستانی آتنکی کی جان لے لی پلواما میں آتنکی حملے کے بعد آتنکی شکر اللہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جیسے ہی اس نے پلواما میں آتنکی حملے کی خبر دیکھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے اس نارے بازی کے دوران ہی دو گھٹوں میں ویباد ہو گیا جس کے بعد پاکستانی آتنکی کی جیل میں بند چار قیدیوں نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی لگ بھگ ایک بچ کے بیس منٹ پر آپ کے وارڈ سنکھیا دس میں ایک ٹی وی روم ہے اس میں نو بندی جو تھے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جس میں چار اندر چپانچ اندر تھے اور چار کوٹ یارڈ میں تھے اسی سیل میں اور آپس میں ٹی وی پروگرام کو لے کے جھگڑا ہوا اور جھگڑا بڑھ کر کے اسی آکروش میں وہاں پتھر نکال کے جو سر پہ مارا ہے تو اس سے ایک بندی شکر اللہ جس کی عمر 45 یارز ہے اس کی مرتی ہو گئی تو اب اس کی جوڈیشن جانچ کری آنی جاری ہے اور 302 میں ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے باقی انویسٹیگیشنز آ رہی ہے آتنکی گتویدھیوں میں مدد کے لیے فنڈ جھٹانے کے آروپ میں ایٹی ایس نے 2010 میں لشکر اے تیبا کے آٹھ آتنکیوں کو گرفتار کیا تھا ایٹی ایس نے پاکستانی آتنکی شکر اللہ، محمد اکوال اور ازگر کو گرفتار کیا تھا ان آٹھ آتنکیوں میں بھارتی آتنکی بھی شامل تھے جن میں نشاچند، پاونپوری، ارونجین، پابل اور عبدالمجید بھارتی ہیں یہ سبھی آتنکی تباہی فیلانے کی ساجش رچ رہے تھی لشکر اے تیبا کا سہ سنسٹھاپک ممبئی حملے کا گنہگار حافظ سعید ہیں ان سبھی آتنکیوں کی لشکر کے آلہ کمانڈر سے باتچیت بھی ہوتی تھی گرفتاری ہونے کے بعد اے ڈی جے کورٹ نے نومبر دوہزار سترہ میں آٹھوں آتنکیوں کو سزا سنائی تھی یہ تو بنتا کارل بوز دوہزار دس سے یو پی آنلافل پریونشن آف لافل ایکٹیوٹیز ہے یو پی آکٹ بہت آنلافل پریونشن آف آنلافل ایکٹیوٹیز کے آکٹ کے تحت بنت آئی ہے کنوکٹڈ ہے آجیون کاراواز کا سزا ہو چکی ابھی پوست بارٹنم ہوگا 176 کے مائنسٹ ایٹ صاحب کی جانچ ہوگی اور اس کے بعد ایمیچے میں ایمی ایمی ایم میں اطلاع کر آیا گیا ہے اور آگلین کاراواز ہو جائے گی کنوکہ جوڈیشل انکوائری بھی ہے باقی آر جگہ پہ ستر تکہ بڑھتی جا رہی ہے جن کے اگر اس میں چار شیٹ پیس کی گئے تھے اور جس میں صحیح کیا سکر اولہ بھی تھا اور آفٹر ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کے بعد میں ان کو سزا دی گئی کنوکہ بھوست کیا گیا اور اس سکر اولہ کو 20 سال کی آج ایون کاراواز کی سزا ہو گیا کچھو کیس ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارتی جیلوں میں صرف یہی آتنگ کی بند ہیں بھارتی جیلوں میں 350 سے زیادہ پاکستانی ناغریک بند ہیں ان میں زیادہ تر مچوارے یا پھر بورڈر پار کر بھارت میں آنے والی ناغریک شامل ہیں پولواما حملے کے بعد جیلوں میں پاکستانی ناغریکوں کی سرکشہ کو لے کر بھی پرشاسن الٹ ہو گیا ہے بیکانیر کلیکٹر نے پاکستانی ناغریکوں کے لیے الٹی میٹم جاری کر دیا تھا بیکانیر کے ڈی ایم کمار پال گوتم نے پاکستانی ناغریکوں یا گھومنے آئے پاکستانی پریٹکوں کو 48 گھنٹے کے اندر شہر چھوڑنے کے آدیش دیئے تھی پھر بھی سوال اٹھ رہے ہی کہ آخر یہ جیل میں بند پاکستانی آتنکی کی ہتیاں کیسے کر دی گئی کیا اس واردات کے سامنے آنے کے بعد یہ مانا جائے کہ جیل پریشاسن سرکشہ کو لے کر پوری طرح سے فیل ثابت ہوا ہے ذمہ دار افساروں سے فرسٹ انڈیا کئی سوال اٹھا رہا ہے کہ جیپور جیل میں پاکستانی آتنکی کی ہتیاں کا ذمہ دار کون ہے پاکستانی قیدی کو الگ کیوں نہیں رکھا گیا پاکستانیوں پر دیش بر میں آکروش پریشاسن کہاں تھا کیا جیپور جیل میں قیدی کو مارنا اتنا آسان ہے اس کارنٹ کے بعد جیپور جیل کے جیلر استیفہ دیں گے یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب پولیس پریشاسن کے پاس نہیں ہیں بہرحال پاکستانی آتنکی کی ہتیاں کو لے کر پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ایف ایس ایل کی ٹیم نے موقع سے ساکش بھی جھٹا لیے ہیں اب جانچ کے بعد ہی خلاصہ ہوگا کہ پاکستانی آتنکی شکرولہ کی کتنے قیدیوں نے ہتیاں کی جیپور سینٹل جیل میں پاکستانی قیدی کی ہتیاں کے معاملے میں جیل پریشاسن کی بھاری لاپروہی سامنے آئی ہے جیل سوطری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قیدی صبح سیل سے باہر نکلیا اور اس کے بعد ٹی وی دیکھنے گئے اور ٹی وی سٹینڈ پہ لگے پتر کو شکرولہ کے سر پہ مارا گیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی صاحب طور پر کہہ سکتے ہیں جیل میں پاکستانی قیدی کی ہتیاں معاملے میں جیل پریشاسن کی کافی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے کیمرہ پرسن سرندر سینی کے ساتھ آصف خان فرس انڈیا جیپور تو سوال کہی ہیں اور پولیس پریشاسن کی ایک جو ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں اپنے سیوگی آصف کا رکھرتے ہیں آصف ابھی ہم جو بات کر رہے تھے لگاتار کہ کتنے سارے کوششنز ہیں یہاں پر سکیوچر لپس کیسی ہوئی ایک بہت بڑی کوششن آئر میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا سوال آ جاتا ہے لیکن دوسری بات جو یہ ریپورٹ ہے ریپورٹ میں کہا گیا آصف کی کوٹڑی میں آٹھ لوگ بند تھے اور اس میں ایک نوہ شخص جو تھا وہ شکرولہ تھا اب سوال یہ کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں پاکستانی قیدی کو کیسے چھوڑ دیا گیا اگر اس ریپورٹ کوئی صحیح مانے تو بلکل سوشمہ صاف طور پر یہ جو ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے تتھہ آتمک ریپورٹ ہے پرثم درشتہ جو ابھی تک جیل پرشاسن کی جو پوری جانچ ہے اس کے بات سامنے آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ٹی وی کے والیوم کو لے کر کے لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں ٹی وی سٹینڈ کے اوپر جو پتر رکھا ہوا تھا جی آسف تو ہم اپنے سہیوگے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ لگاتار وہیں پر بنے ہوئے ہیں جیل کے باہر سے وہ لائف دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کیا 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 لوپولز ہیں کیا کیا لوپولز سے سیکیورٹی میں اور اس ریپورٹ کے بعد کیونکہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا اس میں اس ریپورٹ میں کچھ ڈفرنس پر دکھائی دیتا ہے کامی کو چھپانے کی کوشش جیل پرشیاتن کی طرف سے کی جارہی ہے سوال یہ ہے کہ جب پہلے ہی تناف تھا اس کے پہلے جیسا بتایا جاہا تھا کہ ٹی وی کے شوز کو لے کر وہاں پر جھگڑا بھی ہوا تھا نارے وازی بھی ہوئی تھی تو پھر ایسے میں آٹھ ایسے خیدیوں کے بیچ میں ایک مسلم خیدی کو کیوں رکھا گیا کیوں ایلاو کیا گیا اور اگر وہاں پر ٹی وی دیکھنے کے ایلاو کیا گیا تھا ان سب کو ساتھ بیٹھایا گیا تھا تو کوئی سرکشا کرمی کیوں نہیں تھا یہ بہت اہم سوال ہے یہاں پر کیونکہ یہ دیش کی چھوی کا بھی سوال اب بن چکا ہے یہ کیول ایک جیل کی سرکشا کا نہیں پورے بھارت کی سرکشا پورے بھارت کی سٹراتیجی پر یہ اب ایک بہت بڑا دھکا مانا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ آصف فرصہ چڑھ گیا صرف وہی سوال ہے کہ نو لوگ تھے جس میں آٹھ ایسے خیدی تھے جو بھارتیے تھے ایک پاکستانی خیدی کو ایسی ستی میں کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے بینا کسی سرکشا کے یہ بالکل سشمہ ایک بار پھر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے یہ کیونکہ ابھی ہماری جس طریقے سے جیل ڈی جی اینار کے ریڈی سے بات ہوئی گریس اچیف سے بات ہوئی پولیس کمیشنر سے بات ہوئی اس کے بعد میں ابھی نائک ادھیکاری نکلے ہیں یہاں سے ایف ایس ایل ٹیم نکلی ہے یہاں پر کچھ دیر میں جو شو ہے شکر اللہ کا وہ یہاں سے جائے گا پوسٹ موٹم کے لیے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس روم کے اندر نو کہہ دی تھے اور وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے ٹی وی کے والیوم کو لے کر کے لڑائی ہوتی ہے اور سر پہ مار دیا جاتا ہے پتر جو ٹی وی سٹین کے اوپر رکھا ہوا تھا ایک پرہری پوسٹا ہے اس کے بعد باقی ٹیم پوسٹی ہے دو سے تین منٹ تک یہ گھٹنا گرم چلا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلا جیل سوتری یہ بھی کہتے ہیں جو کہ ادھیکارک پسٹی نہیں ہو رہی ہے نہ کہ جب ہم نے سوال کیا تو اس کا بھی جواب نہیں ملا کہ چار پاس دن پہلے بھی اس طریقے کا ایک گھٹنا گرم ہوا تھا اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے گئے تھے ان کو باہر کیوں آنے دیا گیا سیل میں ان کی سرکشہ کیوں نہیں بڑھائی گئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے پورے پردیش بر میں جتنے ہی پاکستانی کہہ دی ہیں ان کی سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے لیکن جب یہ گھٹنا گرم تین سے چار دن پہلے ہوا تھا تب سرکشہ کیوں نہیں بڑھائی گئی تھی بات یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ فون یوز ہو رہے ہیں شکر اللہ کے پاس بھی فون تھا اور وہ واتس اپ اور ویڈیو کال یوز کیا کرتا تھا تو کہہ جیل پر شاہ سن سو رہا تھا کیوں ان کو یہ بات پتا نہیں چل پا رہی تھی اور سب سے بڑھائی بات یہ صرف ایک عام خیادی نہیں تھا یہ آتنکی تھا اگر آتنکی کے پاس بھی موبائل فون ہے تو یہ تو آپ کی سرکشہ سے کھلوار ہے بلکل بلکل سشما یہ بات اٹھ رہی ہے کہ وہ ریگولر بھار کی دنیا سے بھی ٹچ میں تھا حالکہ ابھی جیل پر شاہ سن اس پر نکار رہا ہے لیکن یہ بات سوتروں کے حوالے سے لگاتر ہمارے پاس پہنچ رہی ہے کہ وہ لگاتر فون بھی یوز کر رہا تھا نعرے بھی لگائے گئے پاکستان زندہ بات کے اور جیل پر شاہ سن کے ساتھ پورا گھٹنا کرم اور اس کے بعد میں آج قیدیوں کے ساتھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے وہ جو آٹھ ٹوٹل جو آٹھ کہدی تھے ان کو لے کر اگر ہم بات کریں سشما تو وہ ان کے نام بھی ہم آپ کو بتا دیں صاف طور پر جو کہدی اندر تھے جیل پر شاہ سن کی ریپورٹ میں جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے عجید پتر رام کشن منوچ پرتاب سنگھ سریند پرتاب سنگھ کلویندر عرف کلو حاجی پتر راجے خام مہیش لوٹ ملاکی پتر موکین بھجن مینا حرفل مینا پتر نندلال پتر نرسی اس میں جیل پر شاہ سن خود کہہ رہا ہے کہ پراتمک طور پر یہ سامنے آیا ہے کہ بندی شنکر اللہ عرف محمد عرف عمر سنگھ انے بندیوں کے ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی کے کارکرم وہ اس کی آواز کو لے کر ویواز شروع جو جھگڑے میں پریورتت ہو گیا جب ٹی وی کے آواز کم زیادہ کی جا رہی تھی اور اس کو لے کر کے ویواز اٹھ رہا تھا تو کہاں تھا جیل پر شاہ سن کیا اتنے ہارڈکورٹ کیمنلز کو جہاں پر ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا جاتا ہے جن کو سپیشل سیل میں رکھا جاتا ہے وہ یوں ہی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وولیوم کم زیادہ ہو رہا تھا دوسرے کیدی لڑ رہے تھے اور آسف ایک سوال اور ہے یہ کیول ایک قیدی کی جیسے ہتیا ہوئی اس کے بعد جو کچھ بھی سینریو بن رہا اس کی تو ہم بات کر رہے لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا تھا جیسے آپ نے بتایا کہ موبائل فون بھی تھا یہاں پر یہ جو آٹھ لشکر کے خیدی تھے آتنگ کی تھے یہ تو بھاگنے کی پلاننگ بھی کر سکتے تھے باہر سے بھنگا کنیکشن ہو سکتا تھا یہ تو بہت بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے بلکل سوشمہ اس طرح کی بلکل ہمارے سوطر لگاتار خبر دے رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنا نام آدھیکاری گروپ سے سامنے نہ آئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں کو وہ ویڈیو کال کرتا تھا ہم ان کے نام بھی بتا سکتے ہیں شکر اللہ کا جو وکیل ہے اس کے پاس میں بھی صدو نام کر کے ایک وکیل ہے اس کے پاس بھی ویڈیو کال جایا کرتے تھے تو کیا ہو رہا تھا جیل میں یہ سب سے بڑا سوال ہے اس سے پہلے بھی ہم لگاتا ہے چلیے بہت